آج سب سے پہلے بات چاند کی چاند کو چھو لینے کی چاہ کی دنیا بھر کے دیشوں کی چاند کو چھونے کی چاہ برسوں سے رہی ہے چاند کے رہسیوں کو جاننے کی رہی ہے 47 سال بعد روس نے چاند پر اپنا کوئی نیا مشن بھیجا تھا لیکن لینڈنگ سے ایک دن پہلے ہی دوخت حادثے نے روس کے مشن لونہ 25 کا انت کر دیا خبروں کے مطابق تکنیکی خرابی کی وجہ سے لونہ 25 اپنا کام شروع بھی نہیں کر پایا اور کریس ہو گیا لونہ پری لینڈنگ کا اکشہ میں اینٹری لینے سے پہلے پہل ہوا ہے تو وہیں اب دنیا بھر کی نگاہیں بھارت کے مشن چندریان تین پر ٹھکی ہیں پوری دنیا کو یہ امید ہے کہ بھلے ہی لونہ 25 پھیل ہو گیا ہو لیکن چندریان 3 اپنے لکش کی اور صدہ ہوئے قدموں کے ساتھ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے چندریان 3 23 اگست کو چاند کو چھوئے گا اور نیا اتحاس رچے گا اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے اس بار روس کا مشن مون ادھورہ رہ گیا جبکہ بھارت کا مشن بے حد سوج بوج کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اس ریپورٹ میں دیکھئے چاند کو چھونے کی چاہا روسی مشن رہ گیا ادھورہ آخری دور میں لڑکھڑا گیا لونہ گروہ یہ ہے روس کے مشن مون لونہ گروہ کی آخری تصفیر لینڈنگ سے ایک دن پہلے ہی روسی مشن لونہ 25 نے دم توڑ دیا جانکاری کے مطابق لونہ 25 چندرما سے ٹکرا کر کریش ہو گیا روسی سماچار ایجنسیوں کے مطابق لونہ 25 چندرما سے ٹکرا کر کریش ہوا اس سے پہلے جانکاری ملیتھی کے انترکش یان میں خرابی آئی اور وہ اوربیٹ ٹرانسفر کرنے میں ناکام رہا کمانڈ دے جانے کے بعد بھی تھسٹر فائر نہیں کر سکا آن بورڈ کمپیوٹر میں امرجنسی درج کی گئی 19 اگست کو ایک سمیل وشیش پر اس کو پری لینڈنگ آرڈوٹ میں ڈالا جانا تھا کچھ ٹیکنیکل گلچ کے کارن جو ہے وہ کریا سمپن نہیں ہو پائی اور لونہ 25 اس حساب سے جو ہے ریسپانڈ نہیں کر پایا آپ کو بتا دیں کہ قریب 47 سال بعد روس کی سپیس ایجنسی روس کاسموس نے چاند پر اپنے کسی نئے مشن کو بھیجا تھا اس بار بھی روس کی پلیننگ چاند کے ساؤتھ پول پر لینڈنگ کرنے کی تھی لیکن اب اس کے لیے اسے لمبا انتظار کرنا ہوگا نئے سیرے سے تیاری کرنی پڑے گی لونہ 25 کے انت کے بعد اب بھارت سمیت دنیا بھر کی نگاہیں بھارت کے چندرین 3 کی سفلتا پر لگی ہے جانکاروں کی ماننگ تو لونہ 25 کے حادثے کی گھٹنا کا چندرین 3 پر رکتی بھر بھی کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ اس رو نے پورے کائرکرم کو بہت باریک اور سابدھانی سے تیار کیا ہے اور اسی حساب سے گتی بھی تھوڑا بہت پدلا آیا ہوگا ان سب کو کلکلٹ کرنے کے بعد میں ڈیسائٹ کیا جاتا ہے کہ کب سے جب وہ جب نیرس پوزشن میں ہوگا مون میں 25 کلومیٹر کی ریڈیس میں جبکہ اپنے پہلے 30 کلومیٹرز ہو جاتا تو اسی حساب سے ڈیسیزن لیا جاتے ہیں اور وہ سمیں کلکلٹ کرنے کے بعد میں سارجنک کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس اونے مشن چندریان 3 کی سفلتہ کے لیے اس کی لینڈنگ کا وقت بھی بدلا ہے اب چندریان 3 23 اگست کی شام 6 بچ کر 4 منٹ پر لینڈ کرے گا حالکہ پہلے یہ ٹائمنگ 5 بچ کر 45 منٹ تھی چندریان 2 میں جو جو کمیاں رہ گئی تھی جس کے کارن کی وہ کریش لینڈ کر گیا تھا ہم نے اس کی سیمیلیشن کے لیے چندریان 3 میں اسی کے مطابق ایک ہارڈ ویر بنایا جس میں کی چار راکٹ کو انجن لگائے گئے اور وہی تھرسٹ کریٹ کیا گیا ایک 80 میٹر اونچے کرین میں لٹکا کے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کی فاربلو لاسی ہوا میں تیار سکتا ہے چندریان 3 14 ستمبر کو لانچ کیا گیا تھا جبکہ روس کا لونہ 11 اگست کو لانچ ہوا تھا اس رو نے چندریان 3 کو سفل بنانے کے لیے لینڈنگ سے پہلے کے قیمتی وقت کے آخری 15 میرٹ پر خاصا دھیان دیا ہے 15 میرٹ کا جو آخری کا بہت ہی کرٹکل ہوگا وہ ابھی بھی اسی میں ہے لیکن ہمارے چیئرمن صاحب نے بتایا ہوا ہے کہ ہمارے کم سے کم دو راکٹ کر کام کرتے ہیں اور بھی تھوڑا سسٹم میں اگر بدلاؤ ہوا تب بھی ہم سافلتا پور وقت چاند پہ لینڈ کریں گے چندریان 3 کا دوسرا اور فائنل ڈی بوسٹنگ آپریشن شنیوار ریویوار کی راہ ایک بچ کر پچاس منٹ پر ہوا اس آپریشن کے بعد لینڈر کی چندرما سے نیونتم دوری پچیس کلومیٹر اور ادھک تم دوری ایک سو چاہتیس کلومیٹر ہی رہ گئی ہے ڈی بوسٹنگ میں سپیس کرافٹ کی سپیٹ کو کم کیا جاتا ہے یہی نہیں لینڈنگ کی تیاری میں جھٹا مشن چندریان 3 اور اسرو دیش کو خوش خبری دینے کے ساتھ ساتھ اسپیس سائنس نے میل کا پتھر ثابت کرنے کے لیے لکش کو حاصل کرنے کی دشاہ میں اور آگے بڑھ گیا ہے نشچی طور پر جہاں دنیا بھر کی سپیس ایجنسیا چاند کو چھونے کی ہوڑ میں لگی ہیں وہیں بھارت کے لیے یہ مہتوپور چھن ہے بھارت کے لیے یہ سنہرا اوصر بھی ہے بیونو ریپور زی میڈیا پاکستان جمہو کش